اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریشن ہومنز کا نورمل میکانیزم کہ نورملی کیسے ہوتی ہے اگر ہم لائف کی کیمیکل بیسیز کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ لیوینگ اورگانیزمز کے اندر بہت سارے بائیو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ریاکشنز سے جو ہیں وہ سپیسیفک میٹابولک پاتھوے کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کیمیکل ریاکشن کے انتیجوں میں بننے والا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک ویسٹ تو ہم ڈیفائن اس کی کیسے کر سکتے ہیں جنریشن آب ویسٹ ایٹ میٹابولک لیول یعنی کہ میٹابولیزم کی دران یا میٹابولک لیول کے اوپر جو ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک ویسٹ اب یہ میٹابولک ویسٹ کس کیس فارم میں ہوتا ہے میٹابولک ویسٹ یوریا کی فارم میں بھی ہوتا ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے جب امائنو ایسید کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کے علاوہ کریٹینین یہ کب ہوتا ہے کس کی میٹابولیزم کی وجہ سے ہوتا ہے مسل کریٹینین کی وجہ سے مسل کریٹین کی وجہ سے کریٹینین ایز ای میٹابولک ویسٹ پروڈیوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ نیوکلیک ایسیڈ کی میٹابولیزم جب ہوتی ہے تو اس کے انتیجے میں جو میٹابولک ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوریک ایسیڈ نیوکلیک ایسیڈ کی میٹابولیزم سے یوریک ایسیڈ بنتا ہے اس کے علاوہ بیلی روبین بھی ایک میٹابولک پروڈکٹ ہے جو کس کی میٹابولیزم کی وجہ سے ہوتے ہیں ہیمیو گلوبین کی برییکڈاؤن کی وجہ سے ہیمو گلوبین کی میٹابولک ویسٹ کی وجہ سے اور ہارمونز کی میٹابولیزم کی وجہ سے جو ایکسیٹی پرڈکٹ لیز ہوتی ہے وہ تھی ہے بیلی روبین کی فارم ہے اس کے علاوہ میٹابولک ویسٹ کن کن ویسٹ سے پروڈیوز ہو سکتا ہے اگر ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ٹوکزینز پروڈیوز ہو رہے ہوں یعنی کہ نقصاندہ کیمیکل پروڈیوز ہو رہے ہوں یا پھر ہم ان کو انجیسٹ کر رہے ہوں اب انجیسٹ کس ویب میں کیا رہا سکتے ہیں پیسٹی سائیڈز اگر انجیسٹ کر لی جائیں تب بھی ہماری باڈی کے اندر ٹوکزیسٹی پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈرگز سے بھی ٹوکزک مٹیرل پروڈیوز ہوتے ہیں اور فوڈ کے ضرور بھی انجیسٹ کیا جا سکتے ہیں فوڈ کے طرق ایسے جیسے کہ سبزیوں کو کھا دے دی جاتی ہیں تو وہ ان کی جو تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے ان کے چھلکوں میں باقی جاتی ہے تو اگر ہم وہ انجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سے بھی ہماری باڈی کے اندر ٹوکزک مٹیرل جو ہے وہ آج چلا جاتا ہے اب یہ جو ویسٹ مٹیرل ہے یہ ہمارے باڈی کو سیریس قسم کے نقصان دے سکتے ہیں اس وجہ سے ان کو اپنے باڈی سے باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے تو آج کے ٹوپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر کیمیکل بیسیس آف لائف کے بات کریں تو ان کے اندر جتنے بھی ریاکشن ہوتے ہیں میں سپیسیفک میٹابولک پاتھوے کے ذریعے ہوتے ہیں اور ان میٹابولک ریاکشن کے دوران جو ویسٹ پروڈیوز ہوتا ہے اس کو میٹابولک ویسٹ کہتے ہیں اس کی ڈفائن ہم دیکھ سکتے ہیں جنریشن آف ویسٹ ایٹ میٹابولک لیول اس کار میٹابولک ویسٹ جیسے کہ یوریا بنتا ہے مانویسٹ کی بریکڈاؤن سے کریٹینین مسل کریٹین کی بریکڈاؤن سے اور یوری کیسر بنتا ہے نوکلی کیسر کی بریکڈاؤن سے بلروبین بنتا ہے ہیمنگلوبن اور ہارمونز کی بریکڈاؤن سے اور ٹوکسنگ پرڈیوز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر انجسٹ بھی کیا رسلتے ہیں پیکٹیسائی ڈرگز اور فوڈ کے ذریعے یہ سب ہماری باڈی کے لیے نقصان تھا اس لئے ہم انہیں باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں